سبسکرائب تو ار چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دلیریس اپلوڈز فرم ار چینل ویلکم بیک بولیڈن کے آغاز میں خبر شامل کریں کوئشہ کوئٹا سے جہاں دہشت گردوں کی ایک اور بہت زلانہ کاروائی سامنے آئی ہے سات افراد شہید ہوئے ہیں دس زخمی ہو گئے ترجمان سیور اسپتال کا ایسا بتانا ہے اور متعدد زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جائے رہی ہے ریپڈ ریسپونس فورس کی یہ گاڑی تھی ٹرک تھا جس میں کم از کم پینتیس سہل کار سوار تھے جس کو نشارہ بنایا گیا ہے کوئٹا کے سریعاب روڈ پر بم ڈسپل سکورڈ کو طلب کر لیا گیا ہے دھماکی کی نویت ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے ابھی تک تحقیقات جاری ہیں واقعہ سریعاب کے علاقے سبی روڈ پر پیش آیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سرفراز بکٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے دنیا نیوز کے لئے وقت نکالا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آج کی اس کاروائی کو اور بہت ساری کاروائیاں کوئٹا میں ہوتی رہی ہیں جس میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کے سردے باب کیلئے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں دیکھیں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے سب سے پہلے تو میں جو شہدہ ہے ان کی اس عظیم قربانی کو خراد تحسین بیش کرتا ہوں اور ان کے برسا سے لوائکین سے اظہار ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں دیکھیں یہ دہشتگردی کی خلاف جو جنگ ہے یہ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے لوگ بڑی دلیری کے ساتھ پچھلے کئی عرصے سے لڑ رہے ہیں بلکہ پاکستان کے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن کیونکہ بلوچستان کی اپنے حالات ہیں اپنے معروضی حالات ہیں اور فرجالٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان خاص طور پر کوئٹا تارگٹ رہا ہے ان دہشتگردوں کا ہم ابھی یہ جو آج کا باقیہ ہوئے اس میں 29 کے قریب ہمارے الکار تھے جو آج صبح اپنے ڈیوٹی کے لیے نکلے تھے ان کو تارگٹ کیا گیا ہے تو انیشل خبریں تو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ وہ سوسائٹل اٹیک ہے لیکن ہم مزید اس کی تحقیقات کر رہے ہیں جو انویسٹیگیشنز ہوں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے سفراز بکری صاحب بہت دفعہ کوئٹا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آپ کی جانب سے کافی اقدامات کیے گئے ہیں کافی آپریشنز بھی کیے گئے ہیں لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے لیکن پولیس پر حملوں کا یہ سلسلہ رک نہیں پا رہا ہے خاص طور پر پچھلے دو تین مہینے سے ایک نئی ویو شروع ہوئی ویئے کوئٹا میں اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ واقعی حکومت ان کنٹرول ہے اور ان معاملات پر قابو پالی آ جائے گا دیکھیں دو چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں جب آپ اس جنگ کو لڑ رہے ہیں ایک تو یہ بڑی مشکل جنگ ہے اس لیے مشکل ہے کہ جو میکسمن سنٹنس ہے اور کوئی جب دیت سنٹنس کو قبول کر کے آپ سے لڑنے آتا ہے اور پھر سٹیٹ آف پاکستان نے یا ہماری سکیریٹی ایجنسیز نے ایک ایک انچ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آن در سائیڈ انہوں نے کسی ایک انچ کو تارگیٹ کرنا ہے اور ایک انچ پر حملہ کرنا ہے تو ہماری اکمت عملی ہمیشہ چینج ہوتی ہے ہم آپریشن کرتے ہیں اور بہت سارے تیشتگرد جو ہیں ان کو ہم نے یہاں سے جانم وصل کیا ہے جس میں ان ترورس تنظیموں کے سربراہان بھی شامل ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو قبول کرنا ہے لیکن بھگی صاحب آج کی کاروائی میں اور جو پولس کے اوپر دیگر حملے ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں ابھی تک کونسا گروہ ملوبس پایا گیا ہے دیکھیں مظاہر تو یہ کیونکہ اس پر تو ابھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں ان اٹیکس میں ہمیشہ سے جو ہماری ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کا بھی ایک کردار رہا ہے جس میں رو اور انڈی ایس کی انوالمنٹ رہی ہے تو ہم اپنی ایفٹس کر رہے ہیں جو انمیسٹیکشنز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ سرفراز بگری صاحب آپ کا اسے پر مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے سے موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے فرید اللہ جو کے جائے حادثہ پر موجود ہیں فرید اللہ بتائیے گا کیا سامنے آیا ہے اتدائی ریپورٹ میں اور اس وقت حادثے کی جگہ کو آپ کو بتائیں کہ کارڈن آف کر لیا گیا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف جنگ دلیری سے لڑی جا رہی ہے ایسا کہنا ہے سرفراز بگٹی کا یہ بھی کہا کہ بلوچستان دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش لگتا ہے آپ کو بتائیں کہ دیوٹی پر جانے والے اہلکاروں کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا اور اہلکاروں کا تعلق ریپرڈ ریسپونس فورس سے ہے بم ڈسپوزل سکار طلب کا لیا گیا ہے اور دھماکی کی نویت معلوم کی جا رہی ہے اور وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے جب بات کی دنیا نیوز سے تو انہوں نے یہی کہا کہ اپدائی طور پر خودکش یہ دھماکہ لگ رہا ہے تاہم واقعہ کو بتائیں کہ سریعاب کے علاقے سبی پر اس وقت پیش آیا جب اہلکار ڈیوٹی پر جا رہے تھے اور اہلکاروں کے ڈیوٹی پر جانے والے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ دہشت گردوں کی ایک اور بوزلانہ کاروائی سامنے آئی ہے اور اس واقعے میں سات افراد شہید ہوئے ہیں جبکہ دس زخمی ہیں متعدد زخمیوں کی حالت تشریش ناک بتائی گئی ہے اور انہیں سیبل اسپتال منتقل کیا گیا پولس ٹرک کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں سات افراد شہید اور دس زخمی ہوئے زخمی ہونے والے افراد کو منتقل کیا گیا ہے سیبل اسپتال اس وقت جائے حادثہ پر جائے بکوعہ پر کیا صورتحال ہے جان لیں گے دنیا نیوز کے نمائندے فرید اللہ سے فرید اللہ بتائیے گا جی بلکل یہ کوئٹا کے علاقے سریعاب سے مستثل علاقے سبی روڈ اس کی میری جدائی جانب ہے یہاں سے مچھکی بائی پاس پڑھا ہے یہاں جو پولیس کی جو ہے ریپیٹ اسپانس گروپ جو ہے اس کا الائن واقع ہے وہاں سے یہ ایک ٹرک جو تھا جو ہی انہوں نے یہاں ٹرن لیا ہے میرا کیمرمین آپ کو دکھا سکیں اس سامنے وہ ٹرک کھڑا ہے جہاں اس وزیر داخلہ جو بلوستان سرفراز بگٹی بھی پہنچ چکے وہ دیکھ رہے ہیں جو جائے وکوا کو یہاں پہنچے تو یہاں سے بڑائی نہیں شاہدین کہ یہ کہنا کہ یہاں سے پہلے ایک سفید رنگ کی گاڑی کھڑی تھی جیسے ٹرک یہاں پہنچے سو گاڑی کو اڑا دیا گیا ہے جس کے نتیجے میں دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک جو ہے سات افراد جو ہے جہاں بھاک ہو گئے اور دس دخمی ہوئے ہیں ان تمام کو جو ہے سیوال ہسپتال متقل کر گیا ہے اس واقعے کے بعد پولیس اور ایف سی کی بھاری نفری جو ہے موقع پہنچ کے تمام علاقے کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سوائد یہ کٹھے کیے جا رہے ہیں اب یہاں دو اپشن سامنے آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں اگر یہ گاڑی یہاں موجود تھی تو بارو سے بڑی ہوئی تھی دوسرا پولیس پر بھی گوھر کے آیا کیا اس میں اگر یہ بارو سے بڑی ہوئی تھی تو اس ریمورٹ کنٹول سے وڑایا گیا یا اس میں آیا خودکش بمبارت وہ موجود آئے اس حوالے سے بمپ ڈسپوزل سکوارڈ کے جو آلہ حقاں میں وہ تمام شوائد کٹے کریں اس کے بعد تفضیلی بریفنگ ہمیں دیں گے اس وقت ہمارے پاس چیپا کے ایک رضاکار موجود ہیں ہم اس سے پوچھیں جو زخمی سیول ہسپتال منتقل گئے ان کی حالت کیا ہے جی آپ بتائیں جو آپ نے زخمیوں کو منتقل کیا ہے سیول ہسپتال ان کی حالت کیسے اس وقت سر ان میں سے کچھ شدید ہیں شدید زخمی ہیں کچھ کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور ابھی تک جو وہاں پر ہلاکتیں ہیں ساتھ ہلاکتیں ہیں دس افراد زخمی بتائی جا رہے ہیں جیسے اطلاع کے مطابق ہمیں اطلاع ملی تو ہم یہاں پہ آئے تو کافی خوفنا کریں ان کیا یہ کہنے ہے کہ جو افراد زخمی پہ جائے گی ان میں سے کچھ کے حالت تشویر سے آگئے اور کچھ کے حالت تسلیب وقت سے جو زخمی افراد وہاں شفٹ کیے گئے ہیں ان میں سے دو جلس گیتے ہیں ان کو بی ایم سی کے جو بن یونٹ وہاں منتقل کر دیا گیا ہے اچھا تو یہ بتائیے گا فرید اللہ منتقل کیا گیا ہے متعدد زخمیوں کو سیول اسپتال تو سیول اسپتال میں طبعی امداد تو دی جا رہی ہوگی ہمومن وہاں پر کیسی سہولیات ہیں یہ اس بارے بھی ذرا بتائیے گا جی سیول اسپتال میں جو ہے جو شہر کا سب سے بڑا نہ شہر بلکہ پورے بلوشتان کے سب سے بڑا ہسپیٹل ہے پہلے کی نسبت جو وہاں زیادہ سہولیات فرام کی گئی ہیں ڈاکٹرز وہاں موجود ہوتے ہیں ٹراما سینٹر میں جتنا سٹاف ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے پیرامیڈکس جتنا سٹاف وہاں موجود ہوتا ہے آج کی اس دماکے کے بعد انہوں نے فردر جو امرجنسی نافذ کر دی تمام پیرامیڈکس اور تمام شعبوں کے جو ڈاکٹرز ہیں جو ریلیونٹ ہو سکتے ہیں اس دماکے سے انہوں نے تمام کو وہاں طلب کر لیا گیا جہاں پر یہ دماکہ ہوا ہے کیا یہ رہائشی علاقہ ہے یا یہاں پر آس پاس کمرشل ایریاز ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائی گا کہ اب تک شک کس پر ظاہر کیا جا رہا ہے کون سے گروہ اس دماکے کے پیچھے ہو سکتا ہے اور خاص طور پر جو پولیس پر لگتار حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون سے گروہ ہو سکتا ہے جی اگر علاقے کے ہم بات کریں یہ ہم میں جہاں کھڑا ہوں میں سبی روڈ اور مشرقی بائی پاس کے بلکو سنٹر میں کھڑا ہوں میری دائیں جانب جو مشرقی بائی پاس ہے یہ لائن واقع ہے اس علاقے کے ہم بات کریں تو یہ انڈسٹریل زون ہے کوئٹا کے جو انڈسٹریل زون ہے مشرقی بائی پاس باقع ہے بلکو یہاں جو ہے لوئے کی جو ہیں وہ انڈسٹریز ہے اس کے اپلاب مصبی مشروعات بنانے والے انڈسٹریز ہے فلور میلز یہ تمام ہیں کسی روڈ پہ یہ ان کی لائن واقعی تھے جسے لائن سے یہاں پہنچے تو سبی روڈ پہ انہوں تن لیا تو یہ واقعہ یہاں پیش آیا اور ساتھ سچ دماغی کی میں آپ کو بتاتا ہے جو اس میں دو موٹرسیکلوں کو نقصان پہنچا ہے اور موٹرسیکل سوادہ اور ساتھ ساتھ ایک ٹریکٹر تھا جو یہاں سے انٹوں کے بھٹے قریبی وہاں سے انٹے لے کے شہر کی جانب جانب جا رہے تھے تو اس کو بھی نقصان پہنچا اس کا جو پہلا ہڈ ہے ٹریکٹر کا وہ جل چکا ہے اور اس کے بعد گیا گیا سکیورٹی کے ہم بات کریں جو دماغی ہو کس گروہ نے قبول کیا اب تک کیونکہ پولیس حکام یہاں پہنچ چکے ڈی آئی جی یہاں پہنچا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وزیر داخلہ جو ہیں صوبائی میرے سرفراز بکٹی وہ بھی یہاں پہنچے ہوئے لیکن ابھی تک انہوں نے یہ ایڈنٹی فائی نہیں کیا کہ ابھی تک کس گروہ پہ ان کا شک جا رہا ہے اچھا فرید اللہ یہ بھی بتائے گا کہ علاقے کے بارے میں آپ نے بتایا تو عمومی طور پر یہاں پہ سکیورٹی کیسی ہوتی ہے آج جی بلکل جہاں یہ دماغہ ہوئے اس سے کچھ ہی فرلانگ کے فاصلے پہ جو ہاں یہاں کوئٹا کا پولیس ٹیلنگ کالیج ہے جہاں ایک دفعہ گشتہ سال یہاں حملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نیو سریاپ پولیس ٹیشن بھی یہاں پر واقع ہے جہاں بلکل قریب اور یہاں پولیس کی جو پیٹرولنگ ہے وہ کنٹینویسلی یہاں پیٹرولنگ رہتی ہے اور یہاں وہ اپنا گشت کرتے رہتے ہیں اس وقت جو سبائی وزیر داخلہ ہیں سرفراز بکٹی وہ شاید میڈیا سے بات کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں ان سے بات کہتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں میں اپنے کیمریمنٹ سے کہوں گا تو سرفراز بکٹی کے جانب چلے اور دیکھیں کہ وہ اس وقت میڈیا سے کیا بات چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے فریداللہ ہم آپ کے جانب دوبارہ بھی آئیں گے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے سرفراز بکٹی سے بات بھی کی ہے اور ان کا موقف ہم تک آ چکا ہے اس وقت ہم آپ کو بتائیں کہ سیول اسپتال کوئٹا کے باہر ہمارے بیورو چیف کوئٹا بھی موجود ہیں ہم ان کے جانب بھی جائیں گے اور زخمیوں کی کیا حالت ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے اگر سرفراز بکٹی صاحب بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے ان کے بھی بات سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جب انہوں نے ہم سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات ہو رہی ہیں اب کیا ان کا موقف ہے آئیے سنتے ہیں کتنے شاتیں ہوئی ہیں کتنے زخمی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے تو میں ہونروربل چیف منسٹر کی طرف سے حکومت کی طرف سے اور تمام بلوچستان کی لوگوں کی طرف سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مضامت کرتا ہوں اور جو ہمارے شہدہ ہیں جنہوں نے آج ایک عظیم قربانی دی ہے ان کے لوہہکین سے اظہار تازیت کرتے ہیں یہ صبح کوئی آٹھ بچ کر پچیس منٹ کے قریب ہماری ایک آرر جی ہے جس کو ہم نے ابھی الیٹ فورس میں کنورٹ کیا ہے بی سی کو وہ فورس اپنی پولیس لائن روزانہ جاتی ہے اور اس کو ہماری ایک ٹسٹک پولیس کی گاڑی سکوٹ بھی کرتی ہے پروٹیکشن کے لیے تو یہ گاڑی روٹین کے مطابق اپنی ڈیوٹیز کے لیے یہ جو شہدہ تھے یا جو زخمی ہیں یہ پولیس کی گاڑی چاری تھی اور اس کو یہاں پر ہٹ کیا گیا ہے بظاہر یہ وحیکل بون اٹیک ہے اور ابھی اس کو ہم اڈیڈفائی کر رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈل تھا یا اس میں کوئی آئیڈی تھی ابھی فرانزک ٹیم اور ہماری بام ڈسپوزبل سکوٹ جو ہے وہ سائٹ پہ ہیں اور وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں چھے کے قریب ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بائیس زخمی ہیں اس میں سے ایک برن سینٹر میں ہیں اور باقی سی ایم ایچ میں اور سیویل ہاسپٹل میں ہیں آنڈربل چیف منسٹر کی طرف سے تمام ہاسپٹلز میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور آئی جی پی خود جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں اور مریضوں کا لوک آفٹر کر رہے ہیں تو میں آپ کی توصد سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دشتگردی کی جنگ ہے بلوچستان کے حکومت اور بلوچستان کے لوگ کیونکہ ہم فور فرنٹ پہ ہیں ہم یہ جنگ سامنے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑیں گے اس طرح کے بزدلانہ اقدامات ہماری سیکیورٹی فورسز کو ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو ہمیں پیچھے نہیں اٹا سکتے ہیں جب تک دشتگرد ایک بھی باقی ہوگا ہم یہ جنگ لڑیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیبلیٹی موجود ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی سوسائیڈل اٹیکس ہوئے تھے ان کو ہم نے انرث کیا ہے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک اور جہنم وصل کیا ہے اس اٹیک کے جو فسلیٹیٹر ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ جہنم وصل ہوں گے اور بہت سارے اس طرح کے میز لے کر آپ کو پتا ہے ریسنٹلی پشین میں کچھ آپریشنز ہوئے تھے ہمارے ہم نے ان کو فائل کیا ہے اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے ان کو روکا ہے تو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے کیونکہ یہ ہماری ایک مین ہائیوے ہے تو ہم نے اس کے لیے بائی پاس کا بندوبست کر دی ہے کل تک ہم اس کو پروٹیکٹڈ رکھیں گے سائٹ کو تاکہ جو لاہور سے فرانزک ٹیم ہماری آ رہی ہے وہ بھی سائٹ کو دیکھ سکیں اور ہم کوئی لیڈ لے سکیں یہاں سے تو لوگوں کو جو تکلیف ہونی ہے ڈائیورشن کا ہم نے بندوبست کر دیا ہے اور ٹریفک پولیس کو بتا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آپ کے توسط سے بھی یہ پتا چلے کہ اس روٹ کو اب استعمال نہیں کیا جائے گا کل تک اکسر یہ بتائیں کہ درگاہ فتح فور جل مکسی میں بھی واقع ہوا اس کے بعد کاسی روٹ پہ پانچ افراد کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا کیا دہشتگردوں کو نئی قوت ملی ہیں یا گورمنٹ کی پولیسی میں کوئی کمزوری آئی ہے دیکھیں نہ گورمنٹ کی پولیسی میں کوئی کمزوری آئی ہے نہ دہشتگردوں کو کوئی نئی قوت ملی ہے جب آپ جنگ میں ہوتے ہیں اور جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو حالت جنگ میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور میں کوئی جسٹیفکیشن نہیں دے رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی زمانے میں لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اس طرح کے دھماکے کی جاتے تھے اب پولیس فورس کو اور فرنٹیر کور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا ہمارا پرویکٹیف اپروچ جو ہے وہ ان کو چھو برا ہے اور سب سے پہلے وہ ٹارگٹ اسی فورسز کو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس جنگ میں فورسز کو پیچھے دھکیلا جا سکے تو ہمارے ارادوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے ہمارا یہ ارادہ ہے اور ہم اپنی اسی قوت کے ساتھ یہ جنگ لڑیں گے اور دہشتگردوں کو میں بار بار یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اور پھر اس جنگ کو آپ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میکسیمم سنٹنس جو ہے جب کوئی سنٹنس قبول کر کے آ رہا ہے تو یہ آسان دشمن نہیں ہے اور ہم اسی مشکل دشمن کے ساتھ لڑیں گے اور یہ جنگ ہم جیتیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن رد الفساد سے پہلے یا آپریشن ضرب عزب سے پہلے وہ جتنی یہاں پر پلاننگ کرتے تھے وہ وزیرستان میں پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کے کرتے تھے آج وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں آج جتنے ہمارے ٹروریسٹ ہیں وہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اس واقعے کی تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا لیکن اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں را اور انڈیسٹ ٹارگٹ تک سریکٹ کر کے دیتی ہے ان ٹروریسٹ کو اور سوسائیڈلز پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور پھر فالس کلیمز کیے جاتے ہیں مجھے یقین ہے کہ اس کا بھی کوئی فالس کلیم آئے گا تاکہ دو اس کی ریزنز ہیں ایک تو ہماری اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ہماری جو سکیریٹی فورسز ہیں پولیس کی جو انویسٹیگیشن ٹیمز ہیں وہ ڈیفرنٹ اینگلز میں سوچنا شروع کر دیں سیکنڈ یہ ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ خدا نہ خاصتہ پاکستان میں آئی ایس آئی ایس جیسی تنظیم جو ہیں وہ یہاں پر اٹیکس کرتی ہے میں ایک بار پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایس جیسی تنظیم دائش جیسی تنظیم کہ کوئی آرگنائزڈ پریزنس پاکستان کے یا بلوچستان کے کسی حصے میں نہیں حزیر داخلہ بلوچستان سیفراز بکٹی میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے موسیقی